مجلس کے اتحاد المسلمین کے راستی ادج بیرشتر سودین نوویسی صاحب لگاتار کئی مہنوں سے اتر پردیش ویدان سباہ کا دورہ کر رہے ہیں مجلس کے راستی ادج بیرشتر سودین نوویسی نے گجستہ کل اتر پردیش کے اترلہ ویدان سباہ ملنام پور ویدان سباہ کا دورہ کیا اور ساتھی ساتھ وہاں پر کئی سباہ کو سمبودت کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں اکیلیش یادو کو بہو جن سماج پاٹی کی بہن جی کو کانگریس کے اگر کوئی نیتا ہے تو ان کو بی جے پی کو سنگ پریوار کو اصد ادج بیرشتر سودین نوویسی کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں جتک اس دنیا میں زندہ رکھے گا اصد ادج بی نویسی اتر پردیش اتر اللہ آتا رہے گا لڑتا رہے گا اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز کو پھاتا رہے گا میں صرف اس ایسملی کے چناؤ کے لیے نہیں آیا ہوں میں آتا رہوں گا انشاءاللہ ہم جب تک ایک شعور کو بیدار نہیں کریں گے ہم جب تک آپ کی صفوں میں ایک انخلاف کو نہیں پیدا کریں گے جب تک ہم میں اچھائی کے لیے ایک تبدیلی پیدا نہیں ہوگی جب تک ہم قابل غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے تب تک میں آتا رہوں گا لڑتا رہوں گا بولتا رہوں گا مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے کیا الزام لگاتا ہے اگر میں کیا ہوں وہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اس دنیا میں کامیابی کا زامن کوئی نہیں ہے صبح اللہ کے میرے آخرت میں بھی میری کامیابی کا زامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رہے گی یہ دنیا کی کوئی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی میرے عزیز دوستو اور گزرگو اپنے ہمت اور خانسلے کو بلند رکھو خواب دیکھنا شروع کرو خواب دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے اگر اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمانیں خواب دیکھتے ہیں کہ میرا بھی کوئی نیتا ہو جیسا یادہ سماج کا نیتا کی لیش ہے کیا وہ خواب دیکھنا گناہ ہے میں تو خواب دکھا رہا ہوں تم کو اور تم کو بتا رہا ہوں کہ خواب کی تعبیر اس کو عملی جانے نامہ کیسے پہنایا جائے گا میں خواب کی بات کر رہا ہوں میں آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سمندر کی تہہ میں جا کر اس کی خواب کو تھا کر لا کر بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں ہر سماج کا ایک نیتا ہے ہر سماج کی ایک آواز ہے اگر کسی سماج کا کوئی نیتا نہیں ہے اگر کسی سماس کی کوئی آواز نہیں ہے اگر کوئی سماس کو دبایا جا رہا ہے کچھلا جا رہا ہے تو اس کا نام اتر فردیش کا مسلمان ہے کھالی نہیں مارنے کے لیے کہہ رہا ہوں بات آپ ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے اُس کر جائیں گے تو ایک پیغام لے کر جائیں گے دو دو بار کا بدھائک عارف انور حاشمی صاحب جیل میں ہے اور اکیلیش یادو کی زبان سے اُن کا نام نہیں نکلتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری مثال دیتا ہوں تم میری بات سمجھ جاؤ گے لکھین پور کھیری میں کیا ہوا جانتے ہیں آپ جانتے ہیں نا لکھین پور کھیری میں ہمارے کسان بھائیوں کو گاڑی سے ان کو روم دیا گیا